آئن سٹینگ چلو تب تب تم ہمیں گانا ہی سنا دو اسلام علیکم میرے دوستوں سجنوں اور بیٹیوں میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریر سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں کھوگ اچھے سے ویزی ہوں گے میں نے ایک پکچر پوچھ کی تھی فیس بک کے اوپر تو کافی لوگوں نے پوچھا کسی نے کہا کہ آپ چائنہ میں گئے ہوئے ہیں اور کسی نے کہا کہ آپ دوبائی میں آئے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس بھی آئیے آپ لوگوں کی کنفیشن دور کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کافی جانب پر ہم گئے بھی لیکن میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی میرا کوئی پلان نہیں تھا لیکن آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا بہت شیئر کرنا بھی بانتا ہے میں بسیکلی پاکستان میں ہی ہوں لیکن کاراچی میں ہوں لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا نہیں تھا نکلنے سے پہلے کہ میں کاراچی جا رہا ہوں کیونکہ کاراچی میں بہت جانے والے ہیں میرے اگر میں منشن کر دیتا تو آپ لوگوں مجھ سے اڈریس بھی پوچھتے اور ملنے کے لیے مطلب میٹ اپ کا بھی ضرور کہتے تو ہمارے پاس ٹائم کم پڑ جاتا لیکن آپ لوگوں کا پیار ختم نہ ہوتا اس لیے میں نے آپ کو کسی کو بھی بتایا نہیں تھا کہ میں کاراچی جا رہا ہوں لیکن یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے لیکن ابھی بھی اپنا اڈریس یہاں آپ کو ملنے کا وعدہ نہیں کروں گا میں کل ہم کہے ہوئے تھے شاپنگ مال میں جس کا نام تھا کیا نام تھا لکیون جس کا نام تھا لکیون تو وہاں پر ٹوائلینڈ اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کلون ورنڈ ورنڈرلینڈ میں تھے تو ورنڈرلینڈ سیشن میں وہاں پر ہی ہم جب باہر والی سائیڈ پر نکلے تو وہاں پر بھی ایک ہمارے فین نے مجھا کہا کہ اظہار وائی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ کہتے ہیں میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں تو تھوڑی دیر ان کو ٹائم دیا تو جو ویڈیو میں جو پچھر میں نے ڈالی تھی وہ ہم کسی جنگا پر گئے ہوتے ہیں سی سائیڈ پر سی ویو پر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر لنچ کر رہے تھے وہاں پر ڈینر کر رہے تھے وہ کیا نام تھا اس ہوتل کا پتہ ہے کباب جیز کباب جیز کے نام سے تھا تو وہاں پر ہم ڈینر کر رہے تھے وہ بھی چائنیز بھی وہاں پر آئے تو وہ کچھ پنجابی اور اردو بھی بولتے تھے تو کچھ ویڈر کے ساتھ باتیں کر رہے تھے لیکن ان کو ویڈر کو صحیح سے پتہ نہیں چل پا رہا تھا تو کیونکہ وہ پنجابی بول رہے تھے چائنیز سے تو پنجابی بھی تھوڑی کو ہوتا آتی تھی اور ان کو اردو بھی آتی تھی تو ویل تھوڑی سی ہم سے ملاقات ہوئی ان کی تو ان کے ساتھ میں نے پکچر لیں اور فیس بک کے اوپر ڈال دی اسی لیے اسی نے آپ کو کنفیوزن میں ڈالا ہم پھر چائن میں ہیں ویڈ پاکستان میں ہی ہیں اب ہم ہی خود کر رہے ہیں میں Ohhh ہم رہے ہیں پی ایف میوزیوم پی ایف میوزیوم جا رہے ہیں nego شیئر کریں گے ہمی خود ساتھ بنائیں گے ہمیں خود بنا رہانے Apostle لیکن کل میںàng فائن کر رہی ہے نئی کہ میں یہ پ Quest haven تو نہیں تو کل وہ کیا تھا گئے تھے مجھاں دو دریوں نہیں نہیں وہ مال کا لکی ون پر لکی ون پر بانانا چاہیے تھا کافی انٹرٹینمنٹ تھی وہاں پر لیکن نہیں بنا پایا میں ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ پاکستان بھی ایڈوانس میں چر رہا ہے ایسا نہیں کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہے ہم دنیا سے کٹے ہوئے ہیں یہاں پر بھی ساری وہ فیسیلٹیز پائی جاتی ہیں جو ورلڈ ورٹ پائی جاتی ہیں لیکن اب چلتے ہیں اب میں بھی کہ وہاں پر بھی ایسا ہی محول دیکھنے میں ملے گا تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہم شیئر کریں گے تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے تو چلیے آپ کو مچنیاں بھی دکھاتا ہوں ان کے پاس LCD والی فش ایکویریم ہے جو کافی خوبصورت بھی ہے دیکھنے پر جس کے پاس جن لوگوں کے پاس زیادہ جگہ نہیں ہوتی ان کے لیے یہ والا ایکویریم بلکل بیسٹ رہے گا دیوار کے ساتھ ہی انہوں نے فکس کروایا ہے اس کی تین فوٹ اور یہ دو فوٹ گہرا ہوگا تو دیکھنے پر بھی کافی خوبصورت لگتا ہے اور اس کے اندر مچلیاں بھی چھوٹی چھوٹی سی کافی آپ رکھ سکتے ہیں انہوں نے سکلٹ فیملی ساری رکھی ہوئی ہے جس کو چکلٹ بھی بولتے ہیں اور سکلٹ بھی بولتے ہیں پیرٹ فیڈز کافی دیکھنے پر خوبصورت لگتی ہے تو یہ گھر کے انٹرس پر ہی لگائی ہوتی ہے جو دیکھنے پر کافی خوبصورت لگتی ہے یہ والی ہے ایمپورٹڈ ہے یہ مجھے پلاسٹک کی لگ رہی ہے سنان تمہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے کہ دوسری پر بیٹھنا ہے ماما امی نے بیٹھنا ہے نہیں امی نے نہیں امی نے بیٹھنا ہے جاؤ تم جاؤ 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 شاہباز یار میں نے ویڈیو ساتھ میں بنانی ہے تم کیسے آوگے ساتھ میں میں پیچھے پیٹھ میں پیچھے پیٹھ ہو گئے پیچھے پیٹھ ہو گئے اچھا جی یہ کون سا ایری ہے جی یہ کہلاتا ہے گلزار ہجری گلزار ہجری یہاں پر کافی گلزار کے نام سے علاقے بھی ہیں گلزار خوبصورتی آتی ہے گلزار مطلب پھول گلا ڈارڈن پودے شدے جہاں پر زیادہ لگے ہیں یہاں پر پودے بھی لگے ہیں بگنویلیا بھی لگی ہوئی ہے جو کافی فلاورنگ کر رہی ہے اور المنڈا بھی لگائی ہوئی ہے جو چھت کے اوپر جائے ہیں تو صحیح سے نظر آتے ہیں پیلے پیلے کر کے پھول لگے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کافی خوبصورت لگتے ہیں اور کراچی میں میں نوٹ کی ہے اڈینیم کافی اچھے سے فلاورنگ کر رہے ہیں لیکن لاہور میں ایسا نہیں ہے اڈینیم کو ابھی تب فلاورنگ نہیں ہوئی لیکن کراچی میں کافی ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر کافی ہیمیڈیٹی پائی جاتی ہے سمندر ہے تو کافی ہیمیڈیٹی لیول انکریز رہتا ہے مینٹین رہتا ہے جس کی وجہ سے فلاورنگ بھی ہوتی ہے یہ کہ سیڈ بیلٹ کا کہہ رہے ہیں ہاں سیڈ بیلٹ کا کہہ رہے ہیں باندھو یار مجھے نکھا کہ آپ کو لگانے پہ بھی بولے گا اچھا نہیں میں جب بھی بیٹھا ہوں تو میرے جتنے بھی سبسکرائبر وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سیڈ بیلٹ کو بان لیا کریں آپ نے ان کو مرد نہیں ہے میں نے ان کو مرد نہیں ہے آپ کو بھی لگانے پڑے گی جی یہ سفر تو ہم یہاں سے ہم یہاں سے ہم یہاں سے نکھر رہے ہیں دو گھاڑی ہیں ہمارے پاس کیونکہ فیملی ہماری بھی ہے اور ساتھیں دوسری فیملی بھی ہے او یار اچھا اس کا کا پیرارٹ نہیں ہوگا یہ فارٹی سانگر ہے یہ اہتابی کس ہونگے ہیں ہمارے ساتھ ہنان بھی ہیں کھدر کیا ہنان؟ ہنان بھی ہے اور اس کی ماما بھی ہیں اور ساتھ میں آزم ہیں اور یہ ساتھ میں ہیں کیا ہے؟ یہ آنسٹرائن ہے جی یہ ہی بتائیں کہ ہم کس کس ایریا میں جا رہے ہیں کیونکہ یہ کراچی کے کافی وہ جو ہوتے ہیں پاپولر لڑکوں میں سے یہ وہ ہیں تو میں لاہور کا ہوں میں پورے پاکستان کا ہوں یا پھر پوری دنیا کا ہوں اپنے موں سے نیا میٹھو بننے کا مزا آتا ہے اینیوے اب ہم چڑھ رہے ہیں جی کہاں جا رہے تھے جی ہم؟ ہم جا رہے ہیں پی اے ایف موزیم پاکستان ائر فورس پاکستان ائر فورس موزیم اچھا جی وہاں پر جہاز دیکھنے میں ملیں گے اچھا صحیح جی سادھ میں بچی بھی ہاں 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 آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے ابھی میں کیمرے کو مووو کرتا ہوں آپ لوگ نے ہمیں کافی دیکھ لیا اب ہمارے سڑکیں بھی دیکھ لیں جو کافی ٹوٹی بھی ہیں اور کافی آگے جا کے چاہے جاں کچھ بھی آپ کو لگے گا کیونکہ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں ہم پاکستانی دہشت گھر نہیں ہیں بہت بیٹ کونسپٹ ہمارے بارے میں رکھا جاتا ہے کہ مسلم ہے تو مسلم کافی بھرے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ابھی آپ کو پتا چل جائے گا آپ دیکھیں گے جیسے ہی پبلی پلیس ہماری دیکھیں گے یہاں پر ہم بروڈ مائنڈ بھی ہیں اور کوئی غلط سوچ نہیں رکھتے ہم جیسا آپ سوچتے ہیں ہم اس سے کہیں زیادہ اچھا بھی سوچتے ہیں لیکن ہر جگہ پر کچھ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی کوئی چھوٹی ہے کوئی بھڑی ہے کوئی اچھی لگتی ہے کوئی بھری لگتی ہے تو ایسا ہی انسانوں کا حساب ہوتا ہے تو کافی باتیں ہو گئی اور باتیں ہوتی رہیں گی تو چلی آپ انجوائے کیجئے ہمارے ساتھ ہمارے ریلٹیف یہاں پر کافی جگہ پر رہتے ہیں جن کا مجھے ٹھیک تاریخے سے نام نہیں معلوم علاقوں کے تو بتائیے گا شبیر صاحب کسے ایریاں میں رہتے ہیں تاریک روڈ میں رہتے ہیں تاریک روڈ میں بھی رہتے ہیں اور گلشن اقبال بھی ہے نا یہاں پر جہاں پر ان کا دوسرا گر ہے گلشن اقبال میں بھی ہیں اور لالو کھیت میں بھی ہیں اور سلمان میاں کدر رہتے ہیں لیاقت آباد لیاقت آباد میں بھی ہیں اور کاسم آباد بھی ہے نا وہاں پر ہماری پھوکی رہتی ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں رہتی ہیں ملیر کینٹ ملیر کینٹ ملیر کینٹ بہت لوگ ہماری باتوں سے ہنس رہے ہوں کہ وہ لوگ جو کراچی میں رہتے ہیں اور ہم غلط نام لے رہے ہوں گے تو وہ کافی ہنس رہے ہوں گے کہ ہم سے ٹھیک سے نام نہیں لیا جا رہا ملیر کو ملیریا نہ بول دے ہم کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا اس کو اور اب دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بن گیا ہے کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے تو اکثر ہر سال یہاں پر چھٹیوں پر آتے تھے تو رات کے ٹائم یہاں پر دن چڑھتا تھا روشنیوں کا شہر بارہ بجے کے بعد میں یہاں پر صحیح طریقے سے دن چڑھتا تھا رات کے ٹائم ہم باہر نکلتے تھے کبھی کچھ کھانا پینا کبھی انجوائیمنٹ کرنی اور دن کے ٹائم کافی دیر تک سوتے رہنا یہ کراچی کا معمول تھا جو کہ اب بھی ہے لیکن لاہور میں ایسا نہیں ہے پنجاب میں جلدی لوگ سو جاتے ہیں اور صبح صبح جلدی اڑی جاتے ہیں چلیں جی آجائے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ جائیں اور جلدی سے ہم چلیں کیونکہ شام کا ٹائم ہے اور سورج ڈھل رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ زیادہ سورڈ نیچے ہو گیا تو رات ہو جائے گی اور کیمرہ کام کرنا چھوڑ جائے گا جب تک اس کو گرائٹ لائٹ نہ ملی ہاپ فولی وہاں پر اچھے سے لائٹنگ بھی ہوگی جہاں پر روشنیوں کا شہر ہے وہاں پر کبھی کبھی اندھیرہ بھی ہوتا ہے لیکن اکثر ہی آج کل اندھیرہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوڈ شیٹنگ یہاں پر ہوتی ہے اور ایسی لوڈ شیٹنگ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی ٹائم ٹیبل بھی نہیں ہوتا کبھی دن کے ٹائم اور کبھی رات کے ٹائم تو یہ سب تو چلتا رہتا ہے زندگی کا یہ بھی ایک حصہ ہے پارٹ آف لائف ہے ہمارا اب یہ ہم کی سیریہ سے جا رہے ہیں یہ گولشن بلوک سیون خیابانے سہر خیابانے اتحاد اچھا اچھا سیدی بھی ہاتھیں گرا چیل کے ہاں بھئی جنڈے بھی دیکھیں جی وہ الیکشن آ رہے ہیں کچھ مہینے بات ہیں شاید ایک دو مہینے میں الیکشن کمپین چل رہی ہے کمپین چل رہی ہے جی تو ہر پارٹی اپنے آپ کو زیادہ بڑا چڑھا کے دکھانے کے لیے بہت کچھ کر رہی ہیں لیکن کام کوئی بھی نہیں صحیح سے کرتا کوئی سی بھی ہو یہ تو ان کا کاروبار ہے ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمیں تو اپنی ویڈیو بنایا ہے یہ کیا جی safari park یہ یہ safari park ہے safari park ہے تو یہاں پر کوئی جانور ہوگا بھی ہوں گے اچھا تو کیا وہاں پر وہ کھلے چھوڑے ہیں انہوں نے جانور یا ہم وہ جو بس ہوتی ہے اس کے بھائیں گے بس ہوتی ہے 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 وہاں بھی آنا ہے اچھا صحیح ہے ارے کیوں کہ وہ سبت رہا ہے؟ اس کی اٹھوزر بھی ہمیں اچھا یہ اچھا کافی بڑا ہوگا یہ ہے ہمدان ابھی دکھا ہاں پہ ہاتھی آئے کل دیکھ رہا تھا نا ہاں ہاتھی نگلی ایسلی نگلی نگلی ہاں 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 شہنہ جی ہمیں نظر نہیں آیا ہاں 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 بہترین ہاں 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 اگر میں کل وڈیو بنا پاتے تو کافی آنڈرٹین ہوتے کافی ماں پر پروڈکس بھی ہیں اور کمپنیز نے اپنا شیئر ہوڈلز بھی ہیں وہاں پر لیکن کل میں کیمرہ ساتھ میں نہیں لایا تھا جس وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کر پائے ہم تو آج تھوڑا بہت شیئر کرنے کی ہم کوشش کریں گے میری کوشش ہوگی میں جلدی سے ویڈیو بانا دوں اور اپلوڈ بھی کروں کیونکہ جانے سے پہلے پہلے ہی آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر لینا چاہتا ہوں جیسے جیسے یہاں پر رات ہوتی ہے ویسے ویسے ہی گھاڑیوں کا حجوم لگنے لگتا ہے آج یہاں پر ایسے بھی ہیں یہاں پر فلیٹ کا بہت ہی ٹرینڈ ہے لمبے لمبے فلیٹ ہیں یہاں پر اوپر کا اوپر ہی لیتے جا رہے ہیں اور بہریہ ٹون اچھا وہ ایریہ کا نام بہریہ ٹون رکھا ہے یا وہ اس بیلڈن کا نام ہے بہریہ آئیکن ٹاور آئیکن ٹاور ہاں کلیفٹن میں تھا وہ تو وہ ساٹھ منزل انہوں نے بنایا پاکستان کی سب سے بڑی ہمارت بنائی انہوں نے اونچی اچھا جی کل ہم گئے تھے وہاں پر تو کافی وہ اونچی بنا رہے تھے ابھی کنسٹرکشن کا کام جاری تھا ان کا کلیفٹن میں تو یہاں پر زیادہ ٹرینڈ یہ ہی ہے کہ زیادہ اونچی اونچی بیلڈنگز بنائی جاتی ہیں اور یہاں پر سیل کیے جاتے ہیں جس طرح گھر بنا کر زمین کے اوپر گھر بنا کر سیل کیے جاتے ہیں لیکن کراچی میں ٹرینڈ یہ ہے کہ فلیٹ بنا کر سیل کیے جاتے ہیں بہت بڑے بڑی بیلڈنگز ہیں جگہ جگہ پر ایسا ہی چلتا رہتا ہے لاہور میں بھی ہے لیکن لاہور میں ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر اس کو ایزا بیزنس نہیں لیا جا رہا گھر بنائے جاتے ہیں لیکن وہ زمین پر ہی بنائے جا رہے ہیں فلیٹ سسٹم بہت ہی کم ہیں ہاں وہ کراچی میں پروفٹی کافی مہنگی ہے جس وجہ سے ایسا ہوتا ہے کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا شہری یہی ہے صحیح ہے نا ہے بڑای ہے نا بڑا شہر ہے بڑا کافی بڑا شہر ہو گیا جی بڑا شہر بڑی 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 اچھا جی اب یہ کہاں جا رہے ہیں یہ کہاں کونسا ہے بول جہ نہیں ابھی بسر ہے بسر میں گھوم رہے ہیں این آباد لیڈی یہ کور دیکھیں نئی چیز یہاں پر کراچی کے رکشے میں ایک بائک سوار ہے اگر وہ سکتا ہے اگر وہ گھر بڑ ہوگی اس میں جس وجہ سے وہ تو بھی رکھی ہوگی یہاں پر نئی لیا گی پیٹرول نہیں ہوگا نہیں ہے حالت سے نہیں لگ لی ہاں وہ پٹ پٹی ہوگی یہاں سے مزدگی ہوگی وہ رکشن نے بائک رکھی ہوگی ہے یہ دیکھتے ہیں یہاں رہی آرہی آرہی نظر ہے یہ کاراچی شہر یہ کاراچی شہر کی شان یہی لگی بڑ گیا بڑ گیا یہاں بڑا شہر ہوگا اس میں بہت سارے گھر بڑ بھی ہوتی ہیں اور بہت سارے اچھے کام بھی ہیں رات ہو رہی ہے اور ٹریفک کافی جیم ہے کافی ہمیں دیری لگے گی ابھی وہاں پر پہنچتے پہنچتے بھی ہماری گھاڑی دوسرے والی ابھی ہمارے ساتھ ہی آرہی ہے اور ہنان سو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت مزے کی نیند سو رہے ہیں یہ تو اچھا ہے ابھی سوتے رہیں یہ جیسے ہی ہمارا پوائنٹ آئے گا تو اس کو اٹھا دیا جائے گا باقی یہ رہا آئنسٹائن کدھر گیا یہ رہا آئنسٹائن ہے یہ بہت سے لوگ اس کو جانتے ہوں گے اور جو جانتے ہیں وہ نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا اور یہ کافی ایونٹ پر بھی جاتا ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کیا کرتا ہے جو ان کے فالور ہوں گے وہ نیچے ضرور کمنٹ کیجئے گا تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے یہ بہت مشہور آدمی ہے ہم کام پر پہنچ گئے ہیں شہر آئے فیصل پہ یہ کیا روڈ کہلاتا ہے مطلب کہ یہ بیزی روڈ ہے یہ سب سے بڑا سب سے بیزی روڈ ہے یہ سب سے بڑا سب سے بیزی روڈ ہے یہ ساری وی ای پی موومنٹ ہوتی ہے یہ آپ کا ہائی وی سے کنیکٹ سیدھا اور پر جادہ سیدھا کراچی کے اینڈ پہ کراچی کے اینڈ پہ پوری کلمبی روڈ جا رہی ہے یہ شہر آئے فیصل پہ یہ شہر آئے فیصل پہ جو آپ کو یہ بیب بیچ میں سن رہی ہے سیڈ بیلٹ کو ریموو کر دیا ہے کیونکہ مجھ سے گھٹ کر نہیں بیٹھا جا رہا تھا تو اس لیے یہ کافی بیزی روڈ بھی ہے اور اب اسے کتنے کلومیٹر اور ہو سکتا ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں چار سے پانچ کلومیٹر اور ہمیں بیٹ کرنا پڑے گا یہ ٹونٹو کی آوازیں سننی پڑے تو ہم اپنے پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں کیا نام تھا اس کا PAF PAF museum صحیح ہے یہ کے آگے نکل آئے ہیں اس کے انٹرس آگے سے اچھا یہ انٹرس آگے سے کافی بڑا لگتا ہے مجھے یہ بہت بڑا لگتا ہے یہ کے یہ تو پیٹرگام بائیں سرلہ انان میان بھی اڑ گئے ہیں دیکھاؤ آنکھیں لیکن ہے نین نہیں ڈہا رہی ہے تمہاری آنکھیں چھوٹی ہو گئی ہیں چینیز چینیز بڑ گئےanter کون سی چیانیز پیچر میںیا founders چائنیز کے پاس نہیں چانا یہ ہنان رات میں کافی ڈر گئے تھے کیونکہ ان چائنیز کے کتنے سارے ہی تھے وہ آئی تنگ پانچ سے چھے تھے وہ تو سبی کے موہ کافی بڑے تھے اور گنجے بھی تھے ساتھ میں ہنان کافی سہم گئے تھے ڈر گئے تھے جس وجہ سے انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا وہاں پر صرف ان کو دیکھتے ہی رہے میں زیادہ چاہ رہا تھا کہ یہ بھی فرینک ہو جائیں ان کے ساتھ تو اس لیے میں نے ان سے بات کی اور پکچر بھی لی تاکہ کچھ اس کو بھی پتا چلے کہ وہ بھی انسان ہی ہیں صرف ان کے موہ زیادہ بڑے اور وہ گنجے ہیں لیکن پھر بھی یہ ڈڑھتے ہی رہے یہ کہاں جی ہے انٹرس ہی کافی آگے نہیں آگے یہ کچھ اور بھی انٹرس ہے یہاں کتھے جا رہے ہیں بازے کی دارتے بھی اچھا ایمی جاسبہ ہاں آجتے ہیں بازے گا ویسے بازے کیا اور کچھ ایمی جاسبہ رہے ہیں یہ کس روڈ پر ہے شہرف حسل پر ہے ایک بڑی ہے یہاں سے ہے یہ کہی ہے اچھا 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 یہاں سے ہم ٹرم لیں گے ہاں یہ اللی گاڑی ان کی ہے ہم انسر ہو چکے ہیں یہاں پر کافی جہاز دیکھنے میں بلے ہی لیکن کافی رکشے دیکھنے میں مر رہے ہیں کافی جولے رکشے دیکھنے میں بلے ہوں گے کہ لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لاعٹنگ کتنی ہوتی ہے وہاں کیا میں ٹھیک سے کیپ شیر کر پاؤں گا اب لوگوں کے ساتھ شیر کر پاؤں گا یا پھر نہیں آہ نا جولے بھولینی لینے وہاں پر چکر آئیں گے ٹھیک ہے سمجھ گئے تو ہم اپنے پوائن پر پہنچ چکے ہیں اور انٹرس کے اندر ہم انٹر بھی ہو چکے ہیں یہاں پر جہاز بھی ہیں اس زمانے کے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا یہاں پر ویڈیو بنانا آلاو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کسی بھی چیز کو ہائلرٹ نہیں کرنا چاہتا ہم صرف اپنی فیملی کے ساتھ آئیں ہیں کچھ انجوائے کریں گے اور اس کے بعد میں چلے جائیں گے رات کے ٹائم کافی گیما گیمی ہو رہی ہے یہاں پر اور کافی روشنی بھی ہے لیکن کیمرے کے حساب سے بہت کم روشنی ہے بچے بھی ہیں کافی کھیل کود میں وہ بیزی ہیں جہاز کو دوری سے دیکھا جائے تو لگتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوگا لیکن جیسے اس کے پاس جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس کے پئیے جتنے ہمہت ہیں جہاز کے پاس کھڑے ہونا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کتنا بڑا لگ رہا ہے یہ دور سے دیکھنے پر ایسے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے ہمارا آئین سٹینڈ چھوٹا پڑتا جا رہا ہے جیسے جیسے جہاز کے قریب جا رہا ہے غائب بد ہو جانا ہے یہ ٹائر کے برابر ہے ٹائر سے تھوڑا سا لمبہ ہی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس جہاز کے قریب ہم کھڑے ہیں ہاں یہ بچے دیکھیں ٹائر کے اوپر لیٹ رہے ہیں لائٹ کی کافی یہاں پر پروڑم ہے جس وجہ سے ویڈیو کا ریزرل بھی کافی پور آرہا ہوگا کافی چھوٹے اور بڑے جہاز ہیں یہاں پر یہ دیکھیں ان کے نمبر بھی لکھے گئے سے ہم کافی گھومتے گھومتے جا رہے ہیں جھولوں کی طرف جگہ جگہ پر جہاز ہی نظر آ رہے ہیں فرحال تو پڑا سا چلتے ہیں کوئی نہ کوئی جہاز کا موڈل سامنے آ جاتا ہے لوگ کافی پکچر بھی بنا رہے ہیں سیلشیاں بھی لے رہے ہیں ساتھ میں ہر کوئی اپنے حساب سے انجوائے کرنے کی کوشش میں ہیں کراچی کے موصل کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ یہاں پر جب گھرمی ہو تو وہاں پر ہوا بھی چلنا شروع ہو جاتی ہے مطلب چوبی سو گھنٹے یہاں پر ہوا چلتی ہی رہتی ہے جب ہوا بند ہو جائے تو گھرمیں بہت بڑھنے لگتی ہے لیکن ایسا کم ہی ہوتا ہے کدھر جانا ہے ایک یہ بھی جہاز ہے جی نہیں بیٹا جھولے پر نہیں بیٹھنا چکر آ گئے لاریب تم کیا کر رہی ہو پکچر لے رہی ہو بھئی جہاز کی خالی پکچر نہیں لیتے اس کے پاس میں کھڑے بھی ہوتے ہیں چلیں بھوکی بناتے ہیں بھا چک ہے نہیں آئے گا ریزرڈ سائی کیونکہ دے رہا ہے یہاں پر چلو آو جی کافی فیملیز بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں انجوائے کرنے کے لیے رات کا ٹائم ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے کیونکہ گرمی کے دن شروع ہو گئے ہیں تو ایسی ہوا میں کافی اچھا فیل ہوتا ہے یہ والے جھولے سے مجھے بہت ہی ڈھر لگتا ہے ایک دم سے دل اوپر اور ایک دم سے دل نیچے جیسے ایک دم سے بریڈ پریشر اوپر اور ایک دم سے نیچے آئنسٹین تم بیٹھو گے کسی پر؟ آئنسٹین بیٹھو گے کسی پر یہاں نہیں؟ بیٹھنگے صرف اس پر بیٹھنگے آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں بھری میں تو میں تو نہیں بیٹھوں گا میں تو آپ کا کیمروان ہوں میں ویڈیو بناوں گا آپ کی کیونکہ میں بیٹھ گیا تو فرح کام خراب ہو جائے گا میں جو سے سب کو لگاتا ہوں میں پیچھے سے دیکھتا ہوں میں سب کو کام پر لگا دیتا ہوں اور بعد میں پیچھے سے دیکھتا رہتا ہوں بچے زد کر رہے تھے اس والے جھولے پر بیٹھنے کا لیکن میں نہیں مان رہا کیونکہ مجھے ڈھر لگ رہا ہے کہ کہیں بچوں کی قبض جگڑ نہ جائے کیونکہ یہ گول گول گھوم رہے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم بھی ہو سکتی ہے کیا بڑے بیٹھیں گے تم بھی بیٹھے ہوئے ہنان یار تبدید خراب ہو جائے گی ہنان رو رہا ہے کہ میں نے بیٹھنا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن میری دلکی جڑکے نے ابھی سے تیز ہونے لگ گئی ہیں تم بھی بیٹھ ہوگی یہ بھی بیٹھے گی لاریب اب یہ بھی ٹائم ہے باپس آ جاؤ ہنان کی در ہے آنا ہے باپس آ جاؤ چکر آئیں گے بچے میری ابھی سننی رہے ہیں ان کو ابھی جوش ہے بیٹھنے کا تم بھی بیٹھ رہے ہو بہر 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 بڑے ائرپورٹ پر چھوڑنے آئے ہو سب میرا مزاک اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا گوڑا ہونا چاہیے جو بچپن میں ہم سنا کرتے تھے چل میرے گوڑے ٹک 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 اس کے اوپر مجھے بیٹھنا چاہیے کیونکہ میں کسی بھی جولے کو پر نہیں بیٹھ پا رہا ہوں تو اب ہمارے بچے یہی بھائی قریب میں بیٹھ جاؤ قریب میں بیٹھ جاؤ شاہی ہے جی شاہی ہے جی جی ڈڈ گئے ہمارے بچے اور دیکھتے ہیں بچوں کو کوئی پروڈم تو نہیں ہوتی ہے آئن سٹینگ چلو تب تب تم ہمیں گانا ہی سنا دو دیکھانا تھا کبھی ہم نے یہ سمائے سانشا تیرے پیارے نے دیا سوچانا تھا کھو گئے سپنوں میں ہم دنیا ہمیں اب جو کہے دنیا کی رسموں کو توڑے توڑے چلے آئن سٹینگ بڑی بات ہے بھئی تمہیں گانا آتا ہے جب میں نے گایا نا تو تم باگ جاؤ گے کیونکہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں ہے جی اب ٹیک آف کے بعد لینڈنگ کا ٹائم ہے اب لینڈ کرنے والے ہیں یہ سہی ہے تو ہمارے بچے بلکل ٹھیک ٹھیک آکات چکے ہیں اور ابھی بچے کہہ رہے ہیں یہ جلدی رک گیا مطلب بچوں کو کوئی پرولم نہیں ہوگی ہے بلکل صحیح ہے جی میں ڈر رہا تھا لیکن بچوں کو کوئی ڈر نہیں لگا بہت اچھی باپ ہے تو اب ہم گھر چر رہے ہیں بہت گھوم لیا ہم نے بہت سی جگہ ایسی تھی جہاں پر ویڈیو آلاو نہیں تھی مطلب کیمرا لے جانا آلاو نہیں تھا موبائل ہوتا تو اس سے تو ٹھیک تھا لیکن ہینڈی کیم لے کے جانا تو ایسے میں ریکارڈنگ کرنا ٹھیک نہیں تھا تو اب ہم گھر چر رہے ہیں واپس میں تو ابھی بھی دنیا آ رہی ہے یہاں پر کافی کار پارکنگ ایڈیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی آپ کو یہاں پر گھاڑیاں دیکھ رہی ہوگی تو اب ہم کافی تھک گئے ہیں بچے بھی کافی تھک گئے ہیں میں نے جو سوچا تھا ویسا نہیں پایا یہاں پر مطلب میں چاہتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ سب شیر کرتا لیکن وہ نہیں کر پایا اینیوے اب ہم چلتے ہیں گھر تو ہم اپنے دوسرے پوائنٹ پر آ گئے ہیں دوسرے گھر آ گئے ہیں تارک روڈ پر اور اب چلتے ہیں گھر کیونکہ کافی رات ہو چکی ہے کیونکہ کافی دیر سے ہم نکلے ہوئے تھے اور اب تقریبا ساڑھے ساڑھے آرہ ہو گئے ہو گیا ساڑھے آرہ کا ٹائم ہو چکا ہوگا تو اب چلتے ہیں گھر اور کچھ کرتے ہیں آرام اور ویڈیو کو کمپلیٹ کرنے کا بھی ٹائم آ چکا ہے کیونکہ ویڈیو کو کیونکہ صرف آپ لوگوں کو میں نے شیئر کرنا تھا کہ میں کاراچی میں ہوں اور زیادہ اب لوگوں کے یوٹیوب کے کمینٹ اور فیس بک کے کمینٹس کے آنسر نہیں کر پاؤں گا کیونکہ اس کی ریزن یہ ہی ہے ابھی میں آوٹ آف سٹی ہوں لاہور سے باہر ہوں جس وجہ سے یہ فرابلم ہو رہی ہوگی اگر آپ لوگوں کے سوالات پینٹنگ پر رہ چکے ہیں تو کچھ دن میٹ کرنا پڑے گا آپ کو جیسے ہی میں ریگولر ہوں گا تو آپ لوگوں کے سارے سارے کوسٹن کے آنسر کر دیا کروں گا بس کچھ دنوں کی دیری ہے اس کے بعد سب کچھ نارمل روٹین میں آ جائے گا ہنان بھی کپڑے چینج کر رہے ہیں ہنان کیا ہوا تھک گئے ہو ہم اب نیند آ رہی ہے ہم اب ان کو بھی نیند آ رہی ہے اور سونے کا بھی ٹائم ہو چکا ہے پاپا میں بنا بٹرفلہ چلانی ہے بٹرفلہ چلانی ہے انہوں نے وہاں سے کھلونا خریدہ ہے بٹرفلہ چلانے والی تو ابھی ابھی آئی تنگ تم کچھ نہ کرو بس آرام سے چینج کرو اور سو جاؤ تو صبح اٹھیں گے آ جائے گی ابھی نیند آ جائے گی اوکے فرمز اب ہم چلتے ہیں خدا حافظ گوڈ بائی سیو اے ٹاٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھے گا تادا